سو گائز آؤٹوٹ ٹیسٹ ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ابھی ہاتھ میں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں ابھی یہ روڈ ٹیسٹ ہے چھیک ہے روڈ پہ ابھی وائٹ لائٹ کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر ہم دونوں لائٹ کو تھوڑا سا ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں جوڑ کے رکھیں ہیں تھوڑا سا لگ لگ کریں اور روڈ پہ پھیلاؤ دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے یہ چیک کریں تو آپ اپنی مرضی سے ڈسٹنس اس کا سیٹ کر سکتے ہیں ویسے اتنا ہی ہوتا ہے اور اس کی انٹینسٹی چیک کریں اب سامنے پہاڑی پہ لگا کے دیکھتے ہیں جہاں ہم نے کری لائٹ چیک کی تھی وہ سامنے بلوکس پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ لازٹ ٹائم کیری ڈبا تھا تو اس کو ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں بالکل کلیر نظر آ رہے ہیں اس روشنی کی وجہ سے اب روشنی ہٹ آتے ہیں سے غائب ٹھیک ہے اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے اب سامنے پہاڑی پہ بھی پہاڑی ٹیسٹ کر لیتے ہیں سامنے اندھیرہ اوپر جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے اور وہ پہاڑی کے ٹاپ پہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس کا بیم آپ دیکھ سکتے ہیں جاتا ہوا بہت آو کلاس ہے سامنے اب ہم امارت پہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ بہت دور ہے یہ نیچے آپ گاڑی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم سے کافی دور کھڑی ہے ابھی اور سامنے چیک کرتے ہیں تو بہت زیادہ دور جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے سو جنرلمن دس ویڈیو اس پاورڈ بائی گیلیکسی آٹوز اور بائک میٹ پی کے ویسے مشہور لائٹس کے لیے ہے زیادہ ہر دفعہ ہم آپ کے لیے نئی لائٹس لے کے آتے ہیں تو پرم پرہ کو برقرار رکھتے ہوئے اس دفعہ بھی آپ کو چار تقریباً چار لائٹس دکھائی جائیں گی جو کہ ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے یوز ہوتی ہیں آج ہم نے ویڈیو کی شروع میں یہ ایک ڈیمو دکھا دیا آپ کو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھیں ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یہ لال بٹن ہے سبسکرائب کا اگر لال ہے تو اسے لال نہ رہنے دیں گریے کر دیں کلک آن ایٹ اور یہ گریے ہو جائے گا آٹومیٹکلی تو جس لائٹ کا بھی آپ نے ڈیمو دیکھا وہ لائٹ یہ تھی جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پیچھے انفرمیشن لکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ پائیں صحیح طرح فوکس ہو جائے تو اس کی ایک عدد جڑوان بہن ہے جو ہم اب شپ کریں گے ساتھ ساتھ وہ یہ رہی تو یہ ایکچولی دو لائٹس ہیں اور دونوں میں سیم چیز ہے لیکن باکس تو دو ہیں ڈیفرنٹ باکسز میں آئی ہیں یہ لائٹس لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے پرفارمس میں نہیں ان کی اپیرنس میں یہ باکس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر سے میں اس کے نٹ ان بولٹس نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کلیرلی دیکھ پائیں تو وہی لائٹ ہے آلموسٹ لیکن تھوڑا سا فینسی کر کے ہے تھوڑی سی خوبصورت ہے اس لائٹ سے تو چیز وہی ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھا دوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے ابھی میری کھنچائی کر دیں آپ لوگوں نے کہ بھئی آپ نے نکال کے دکھا ہی نہیں ہے لائٹ یہ لائٹ ہے ابھی میں دوسری لائٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں وارٹر پوف ہے اوف کورس میڈ آف سٹیل ہے میٹل ہے اوف کورس اور اس کے اندر چپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور پاور بے تہاشہ ہے اس میں ٹھیک ہے پیچھے فین بھی لگاو ہے اس کے جو ہیٹ کو باہر پھینکے گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اسیس کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہیٹ اس کے اندر جمع نہ ہونے پائے اور یہ ہیٹ اپ زیادہ نہ ہو سو اس کو رکھا میں نے سائٹ پہ آپ ان باکس کرتا ہوں اس لائٹ کو ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس لائٹ کا آپ نے تھو چیک کیا تھا ابھی اور یہ فینسی لائٹ ہے ٹھیک ہے اور پرفارمس بلکل سیم ہے مزے کی بات یہ ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ ان کا اجسا سیم ہے ٹھیک ہے سیم لینز اس میں یوز ہوا ہے اور سیم سائز کا لینز ہے تو اس کے پیچھے بھی فین کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے ہوا کے لیے اور اس کی جگہ بھی تو سائز میں کوری سی بڑی ہے یہ نئی والی لیکن لکس میں آسم ہے سو گائز پرائز کی بات کی جائے تو یہ لائٹ آپ کو اویلیبل ہے اٹھتی سو روپے میں تھرٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیس میں لیکن تھرٹی ایٹھ ہنڈرڈ روپیس ویل سپنٹ والی بات ہے کیز ایٹھ تھرٹی کا مقابلہ کریں اس کے ساتھ جو کہ نیکس کسی ویڈیو میں میں آپ کو دیکھاؤں گا انشاءاللہ یہ کسی بھی طرح پیچھے تو ہے ہی نہیں ہے بلکہ اس کا سپیم آپ نے چیک کیا ابھی تھرو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پہ کہ کتنا وسیع کتنا بڑا اس کا تھرو آتا ہے اور بہت دور تک یہ روڈ کو روشن کر دیتا ہے اور اس میں ایڈجیسٹیبیلٹی جو ہے آپ اپنی مرضی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ پاور تو ہے اور آپ کے پاس یہ پاور ہی ہے کہ اتنا زیادہ روشن کر سکتے ہیں آپ تو ریسپانسیبیلٹی بھی آتی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھا نہ کریں آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو تو جواب دے ہونے ہم سب نے قیامت کے دن اللہ کو کہ تکلیف نہ پہنچائے ہم کسی کو تو order as soon as possible بڑھتے ہیں نیکسٹ آئیٹم کی جانب یہ لائٹ ہے جناب ہمارے پاس سو یہ ورٹیکل اس کی لائنز میں آتا ہے اوپر سے نیچے ٹھیک ہے گریل ہے اور آپ جسٹ have a look at this light سو بیوٹیفول made of metal صحیح metal ہے پتھر ہے بلکہ metal میں پھر الکی پھول کے آواز آتی ہے اس میں وہ بھی نہیں آتی بہت solid low ہاں لگاو ہے ماشاءاللہ گریل بھی made of metal ہے اس کی تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں ٹکراتا ہے بھائی گرتا ہے تو اس لائٹ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے 5 انچ کی لائٹ ہے یہ 70 cc 1 to 5 تمام پہ لگ جاتی ہے اور اس میں ایک اور آپ کو سہولت مل جاتی ہے کہ آپ اس کا bulb چینج کر سکتے ہیں یہ سکروز ہیں یہ اتاریں گے آگے اس کو کھول کے آپ bulb اس کا چینج کر سکتے ہیں بہ آسانی it's not that powerful جیسے ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ہاں میں ایک بات یہاں پہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ LED میں اور یہ جو ہیلیجن بلپ ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے یہ stock بلپ جیسے آتے ہیں YBR کے ساتھ CG125 کے ساتھ GS150 کے ساتھ ویسے ہی بلپ ہوتے ہیں اس میں اچھی بات صرف یہ ہے اس کے ساتھ کہ parking لائٹ بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو کہ عام ہمیں لائٹس میں نہیں ملتی تو 25 روپے پرائس سے اس کی کسی بھی بائٹ کے ساتھ یہ بہ آسانی لگ جائے گی سو گائز پڑھتے ہیں نیکس لائٹ کی جانب اور میں آپ کو اس کو جلا کے نہیں دکھا پایا کیونکہ میں آپ کو بتا دیا کہ اس پاورفول نہیں ہے اور روم کے اندر تو بہت پاورفول ٹھیک ہے اس میں سیدھی لائنز تھی اس میں ایسے لائنز ہوریزنٹل ہوریزنٹل کو اردو میں کیا کہتے ہیں اسد اردو میں کیا کہتے ہیں اسد کو بھی نہیں پتا آپ کو پتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا تو امودی امودی ایسے ہوتا ہے کون سکول میں پڑے ہو میرے سٹوڈنٹ نہیں پوچھتے اچھا تو ضرور بتائیے گا ان لائنز کو کہتے ہیں یہ برحال ہوریزنٹل ہیں تو بلو اس میں کون سا یوز ہوا ہے اچھا اس کا بلو اچھا تھا جی یہ سٹارک بلو ہے یہ گول بلو ہے جیسے عام آتے ہیں اس میں پارکنگ لائٹ بھی ہے اور وہ زیادہ اچھی لائٹ پچیسو روپے اس کی بھی پرائس ہے سیونٹی سی سی ون ٹو فائی ون ففٹی تمام میں یہ بہ آسانی لگ جاتی ہے اٹھائیسو روپے کی لائٹ ہے کیوں کیوں کہ یہ سٹائلش ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ایک جالی لگی ہے جسے نیٹ بھی ہم کہتے ہیں سٹیل نیٹ لگا اور اوپر تھوڑی سی کیپ لگی ہے اسے آپ آئی لائش کے لیں پلک کے لیں اس کی یہ جو پلکیں ہوتی ہیں ہماری ایسے پلکیں ہیں اس کی بھی تو یہ تھوڑی سی سٹائلش آ جاتی ہے ویری ہیوی اور سالیڈ میٹل کی بنی ہوئی ہے اس میں بھلک کون سا اس میں بھی اچھا بھلک موجود ہے اور لیں کہ دونوں کی ایک ہی چیز ہے تو چلیے بغیر ٹائمز آئی بڑھتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی جانے کی سو گائز آپ لائٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں ملٹی کلر میں آپ کو پارکنگ لائٹ فلیش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جو جو آگی نائس دیم یہ آگئی دیم چھیک ہے اور یہ آگئی اس کی فل لائٹ سو گائز یہ لائٹ آپ کو آویلیبل ہے فقط اٹھائی سو روپے میں پونٹی ایٹ ہنڈر روپیز میں آپ کو آویلیبل ہے آپ کال وقت کر کے اپنے بائیک کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے یہ لائٹ استعمال کر سکتے اور آرڈر کر سکتے دیئے کے نمبر پہ آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو give it a big thumbs up بائیک پی کھے کو سبسرائب کرنا مت پھولے گا اللہ حافظ السلام علیکم